فیچروں میں کتب خانہ، جرنیلی سڑک، شہر بیکرہ، برطانیہ کا پارلوانی نظام، سائنسی دنیا کے مشاہید، نئی نسل اور تعلیم، ہندوستانی فلموں کی تاریخ پر مبنی، سلسلہ کہکشان، ارزو کے یورکلین شورہ، انگریزی نسل کے شہپارے اس آخر ذکر سے ایک اقتباس آج بھی سن لیجئے جس میں مشہور مورخ ایڈورڈ گیبن، پیغمبر اسلام کا قدار اور ان کا سرابہ ان الفاظ میں پیش کر رہے ہیں According to the tradition of his companions, محمد was distinguished by the beauty of his person, an outward gift which is seldom despised except by those to whom it has been revealed صحابیوں کی روایات مطابق محمد کو ذاتی حسن سے آراستہ کیا گیا تھا یہ ایک ایسی نعمت ہے جو دل مہ لیتی ہے اور ان کے خطاب کرنے سے پہلے ہی ان کے سامین ان کی گرویدہ ہو جاتے تھے خاموقہ کسی عام جل سے کہو یہ نجی گفتگو کا ان کے رفیوش شان انداز، ان کی پرشکوح صورت، ان کی دل میں اتر جانے والی نگاہ، ان کی مہربان مسکراہت، ان کی خوبصورت ریش، ان کا بشرا جس پر ان کی روحانی گہرائیوں کا ایک ایک نقش پجاگر تھا اور ان کے اشارے جو ان کی زبان سے ادا ہونے والے ہر لفظ کو تقفیت بخشتے تھے روزانہ کی زندگی کی معنوس مسکوکیتوں میں وہ اپنے ملک اور معاشرے کا احترام کرتے تھے اور اس کے پرتکلف آداب محفل برقرار رکھتے تھے وہ جہاں امیروں اور سرداروں کے ساتھ تعظیم و تقریم سے پیش آتی تھے وہاں مکہ کے مفلوق الحال ترین شہریوں کے ساتھ بھی ان کا برطاؤں نہائیت شریفانہ اور دوستانہ تھا ان کی صاف گوئی میں ان کی دانشمندی کا راز بلہا تھا ان کا حافظہ محیط اور دیرپا تھا ان کا مزاج خوشگوار اور ان کی طبیعت نلنسار تھی ان کا تصور انتہائی بلند ان کی بصیرت شفاف تیز اور فیصلہ کن تھی وہ جرت خیال اور جرت عمل دونوں کے مالک تھے اور ہر چند کے کامیابی کے ساتھ ان کے عزائم بھی پڑھتے گئے تاہم اپنے مقدس پیغام کا جو پہلا تصور ان کے ذہن میں آیا اس پر ایک اصلی اور برتر ادراک کی مہر سبت تھی عبداللہ کا بیٹا ایک شریف ترین قوم کا چشم و تراغ تھا اس کی تعلیم و تربیت ایسے خاندان میں ہوئی تھی جس میں عرب کی سب سے شستہ زبان بولی جاتی تھی اور ان کی زبان کے روانی میں ان کی حسب موقع خاموشیوں سے چار چاند لگ جاتے تھے رومن امپائر سے ایک اتباع سنا رہے تھے جس میں گبن نے پیغمبر اسلام کا کردار اور ان کا تھرابہ پیش کیا